چناو آئیوگ یا بیان دینے کو کہا ہے اب بات یوپی چنان کے پانچ میں چرن کی کل پانچ میں چرن کے لیے 51 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے نیتا اب چھٹے اور ساتھویں چرن کے چنان پرچار میں جھٹ گئے ہیں چنان پرچار میں سب ہی دگج جھٹے ہوئے ہیں اکھلیش یادب آج بھی لگاتار کئی ریلیاں کھریں گے بی جے پی ادھیاک شاہمیت شاہ بھی چار جن سبھاؤں کو سمبودھت کریں گے مائوتی گورکپور اور بلیا میں ریلی کر ووٹ مانگیں گے تو لالو یادب بھی یوپی چنان میں پرچار کریں گے وہ دیوریا میں سماجوادی پارٹی کے سمرتھن میں چنان پرچار کے لیے اتریں گے تمام بڑے چہرے آپ کو چنانوی میدان میں ریلیاں کرتے ہوئے جن سبھاؤں کرتے ہوئے لوگوں کو ووٹ مانگنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آئیں گے سماجوادی پارٹی کے ایک نیتا ہے آزم خان اکثر اپنے بیانوں کو لے کر چرچہ میں رہتے ہیں کئی بار ان کے بیانوں پر ویواد بھی ہو جاتا ہے لیکن اس بار انہوں نے بیجے پی کے لیے ووٹ مانگا اس سے پہلے آپ کچھ اور سوچ لیں یہ بتا دیں کہ انہوں نے ایسا کر مسلمانوں میں بیجے پی کا ڈر دکھایا ہے پوری ریپورٹ آپ کو دکھا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہیں سماجوادی پارٹی کے نیتا آزم خان کی زبان فسل تو نہیں گئی تو آپ گلت ہیں آزم خان کی زبان نہیں فسلی ہے وہ ووٹرز کو بھڑکا رہے ہیں فیضاباد کی ایک چناؤوی صبح میں جہاں زیادہ تر مسلم سمودائے کے لوگ موجود تھے وہاں انہوں نے بیجے پی کا نام لے کا ہے بی ایس پی کو سمرتھن نہ دینی کی بات کہی یا یوں کہیں کہ آزم نے مایہ وطی پر بی جے پی بم فیکا ہے کیوں بس پاک کو ووٹ دے رہے ہیں سیدھے بی جے پی کو دو اور میں ایک بات کہوں آرسل جن لوگوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں وہ سمجھ رہے تو آر آپ بی جے پی کو ووٹ دوگے تو ہو سکتا ہے کچھ آپ کے لیے وہ اچھا کرے ایک مسیدی کی اچھا ہوں دے تو سم خوطہ کرنا ہے تو ایسے کرو نا گھونا کے ہاتھ سے کان کے اوپر رہے ہو سیدھے کان پڑھو وہ اٹھاو بی جے پی بوٹ بس تو آپ بہت شکل آزم خان کا یہ بیان تب آیا ہے جب سپریم پوٹ نے صاف کہا ہے کہ کوئی مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتا بابی بزر مومنٹ میں نصیر نہیں پوٹ نے دیا آپ کی کونسی بدنامی نہیں ملی ہمیں سے لے کا چاہزم نہیں کیے بسپا نے ہم پاورا آپ پر کوئی حیانام کی چیز نہیں ہے بسپا کو ووٹ کرے گے یو پی چناؤں میں بی ایس پی کو سمرتن دینے کی بات کرنے والے ڈلی کی جامہ مسجد کے امام احمد بخاری پر بھی آزم کا گصہ فوٹا کیوں چاندی کا ورک لگا کے کھا رہے ہو کیوں چاندی کا ورک لگا ہے ڈلی کے امام نے اور کچھ لوگ کے اوڑا بھٹیلے میں دھوم رہے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں چاندی کی کھا رہی ہے اور اس پر چاندی کا ورک لگا کر سمجھے آزم کے مطابق شاہی امام ملائم اور اکھلیش کے بیچ صلحہ صفائی کے لیے بھی آئے تھے لیکن وہ کھالی ہاتھی چلے گئے امام صاحب نے دسپاٹی ڈیووٹ ہمانا ہے ملوم نہیں کونسے امام صاحب ہیں ابھی بیس دن پہلے باپ بیٹے کی دوستی کرانے لکھنا وہ آئے تھے نیتا جی کے یہاں بیٹے ہوئے آلو اور گوڑی کی گرنگ گرنگ پاپاوڑیاں کھا رہے تھے آلو مو گئے آپ کو ہم نے یہ راز بھی کھول دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد افریش صاحب کے پاس گئے وہاں ہو تو منگلی صفید رضو اللہ کھا کر رہا ہے مگر دونوں سے غلطی یہ ہوئی تو خالی اٹیجی لائے تھے بیچارے خالی واپس آزم خان اس سے پہلے اسی چناؤ میں کہہ چکے ہیں کہ مسلم زیادہ بچے اس لئے پیدا کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے ظاہر ہے کہ یوپیم مسلم مدداتوں کا سمرتن پانے کو لے کر سماجوادی پارٹی اور بی ایس پی میں ہوڑ مچی ہے سوال یہ ہے کہ نیتا سپریم پورٹ اور چناؤ آئیوک کی سختی کے باوجود کیسے بانٹنے کی سیاست کرنے میں سفل ہو رہے ہیں منمید گپتہ زی میڈیا فیضابان